الویدہ جمعے سے متعلق ہمارے آپ فطرے وغیرہ کی جو ہے اعلان ہوتا تھا عید کی نماز کے وقت کا اعلان ہوتا تھا اور دوسرے امور ہوتے تھے لیکن اب کی جو ہے تقریباً تمام چیزیں ختم ہیں جمعہ نہیں ہوا الویدہ جمعہ نہیں ہوا اس لیے جو ہے شوشل میڈیا اور فیس بوک اور وارڈ شاپ اور دوسرے ذرائع سے لوگ اپنی باتوں کو پہنچا رہے ہیں تاکہ پبلک تک پہنچ جائے یقیناً جو ہے زکاة فطرہ ہر جو ہے مومن پر جس کے پاس سال بھر کا خرچ ہے کھانے پینے کا بچوں کو کھلانے کا اس پر واجب ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا زکاة فطرہ ادا کرے واجب ہے ہر شخص پر واجب کب ہوگا غروبِ آفتاب کے بعد اور چاند ثابت ہونے کے بعد یہ زکاة فطرہ اور اس کا نکالنے کا وقت جو ہوتا ہے غروب سے لے کر دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے تک اگر عید کی نماز نہیں پڑھی ہے تو کب تک رہے گا وقت نکالنے کا زوال تک جس وقت ازان ہو رہی ہے مثلاً بارہ دس گیارہ دس گیارہ بارہ دس بارہ پانچ پہ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے تک آپ پر فرض و لازم ہے کہ جو ہے آپ جو ہے نکال دیں زکاة فطرہ اور اس کو بہتر یہ ہے کہ جل سے جل مستحق تک پہنچا دیں یقیناً جو ہے زکاة فطرہ جو ہے قبولیت روزہ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ حکم جو ہے واجب ہے ایسا نہیں ہے کہ مستحب ہے اور نہ کریں کریں نہیں اس سب پہ لازم ہے ہر فرض کا مثلاً دو فرض چار فرض آٹھ فرض گھر میں ہیں جو لوگوں کی روزی روٹی اور نان نفخہ دے رہا ہے اس کے اوپر فرض ہے اور لازم ہے کہ زکاة فطرہ عدا کریں مثلاً ایک نوکر آپ کے ہاں کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ کھا رہا ہے تو اس نوکر کا بھی زکاة فطرہ اسی پر واجب ہوگا جس کے گھر میں وہ کھا رہا ہے وہ اولاد کس کی ہے بیٹا کس کا ہے اس سے نہیں مطلب کیونکہ آپ کے تحت ہے آپ کے رزق میں اس کا بھی رزق ہے آپ اس کے رزق کو دے رہے ہیں تو لازمی اور ضروری ہے ایک فطرہ مکمل جو ہے اس سال کا نکلنا ہے ہمارے ہاں شہر جونپور میں وہ جو ہے چون روپے نکلنا ہے تین کلو گندم ایک کلو گندم کا ریٹ اور قیمت جو ہے اس وقت اٹھارہ روپے ہے اس لئے تین کلو گندم کی قیمت نکلے گی جو لوگ بازار سے عمومی طریقے سے خرید رہے ہیں اور جو لوگ کنٹرول سے خرید رہے ہیں دو روپے تین روپے کلو وہ اس حساب سے نکالیں گے ایک ہی گھر میں وہ تکتہ آئے کی میرا فطرہ چوون روپے ہو اور آپ کا فطرہ تین سو ہو مطلب آپ مہین چاول کھاتے ہیں آپ روٹی نہیں کھاتے ہیں سو روپے کلو والا چاول کھاتے ہیں تو آپ اس حساب سے نکالیں گے یا جو ہے کوئی دوسری غزہ کھاتا ہے زیادہ تو اس حساب سے نکالے گا بسے وہ عمومی ہمارے آنگ گندم زیادہ کھایا جاتا ہے گندم چاول دودھ کشمش یہ سب چیزیں نکلتی ہیں یا اس کی قیمت آپ نکالیں فطرہ جلد سے جلد جو ہے اس کو مستحقین تک پہنچانا جائیے فطرے کے جو ہے مستحقین البتہ آئے زکاة جو ہے اس میں آٹھ مورد ہیں ان کو کہا کہا خرج کیا جائے گا تقریباً وہی مورد یہاں بھی ہیں غریب کو دیجئے اور جو آپ ادارے وغیرہ میں جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں ان کو آپ دیجئے اور جو ہے جو مصرف اس کا ہے وہاں آپ اس کو لیکن جلد سے جلد اس کو پہنچا دیں مستحقین تک بعض لوگوں نے سوال کیا کہ صاحب رمضان سے پہلے ہم فطرہ نکال دیں بہت سے لوگ پریشان ہیں ان کو ہم دے دیں تو کیا یہ صحیح ہے البتہ مراج کرام اور توضیل وسائل وغیرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے یہ مسئلہ کا کہ بھئی ایسا آئے کہ جب تک واجب نہیں ہوتی ہے کوئی چیز کیسے آپ نکال دیں گے فطرہ جو واجب ہوتا ہے شان ثابت ہو جائے کہ آج جو ہے عید کا چاند نمودار ہو گیا اس وقت سے لے کر اور زوال تک زوال تک نہیں نکالا آئے تو پھر آپ کو نکالنا تو آئی وہ آپ پر واجب ہے اس لئے کہ اگر نہیں نکالا تو بعد میں نکالیے قربت کی نیت سے قربتن اللہ خضا آدھا وہاں نہیں ہے وہاں آپ فطرہ جیسے نہیں نکال دکے تو آپ کہیے کہ میں فطرہ زکاة فطرہ نکالتا ہوں قربتن اللہ اور یہ فطرہ جو نکالنا ہے اس میں نیت کریے آپ زکاة فطرہ نکالتا ہوں اپنے طرف سے اپنے اہل و ایال کی طرف سے واجب قربتن اللہ یہ نہیں کہ خالی پیسہ گن کے اور لے آ کے دے دیا کسی کو نہیں زکاة فطرہ نکالنا چاہیے تو باقاعدہ نیت کرے علامالو بنیات بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا ہے اس لئے زکاة فطرہ میں ہر شخص کے لئے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ جو ہے نیت کرے سعداد کا فطرہ سعداد کو دیا جا سکتا ہے غیر سعداد کا فطرہ سعداد کو نہیں دیا جا سکتا ہے البتہ غیر سید جو ہے وہ دونوں کا فطرہ لے سکتا ہے سعداد بھی دے سکتے ہیں اس کو اور غیر سعداد بھی دے سکتے ہیں سعداد اکرام جو ہیں ان کے لئے درست نہیں ہے کہ غیر سید کا فطرہ ان کو دیا جائے یہ جو ہے مختصر مسائل باقی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں اور توضیل مسائل وغیرہ میں فطرے کے مسائل ہے موجود تو کوئی جو ہے یہ جو ہے اہم مسئلہ ہوتا ہے عموماً اعلان کا موسیقی موسیقی